اسلام علیکم فورٹھیئر ڈا اول مین این ڈا سی آپ کا نوبل ہے جس میں اس سے ایک اچھا خاصا پورشن ہے آپ کے پیپری کا جو آئے گیا تو کچھ باتیں ہم سمریز کی ڈسکس کر چکے ہیں کریکٹرز کے بارے میں بھی تھوڑا بہت پتہ چل چکا ہے تو کچھ چیزیں جو بہت ضروری ہیں وہ ڈسکس کر لیں اس میں دو قسم کے questions آتے ہیں آپ کے ایک تو textual questions ہوتے ہیں یعنی کہ جو text ہے آپ کا جو novel ہے actual اس سے متعلق questions ہوں گے اور ان questions کے جوابات آپ کو آتے ہوں گے اگر آپ نے text کو ٹھیک طرح سے پڑھا ہوا ہے اور دوسرے questions ہیں theoretical questions جو کہ analysis اور discussion وغیرہ کے بارے میں ہوں گے textual questions میں سب سے اہم ہے character sketch of Santiago Santiago کے character sketch میں اس کے physical features بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک text پڑھا ہے اس کے start کا page جو میں نے آپ کو assignment دی تھی تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے hands اس کی eyes اس کی skin سب کے بارے میں الگ الگ description دی ہے Hemingway نے اور جو اہم چیز ہے وہ ہے اس کے characteristics اس کی خصوصیات کیا تھی will تھی اس میں determination تھی وغیرہ وغیرہ اس کا art of fishing تھا تو یہ جو ہے وہ سب سے اہم question ہے اور اکثر ہی examination میں آ جاتا ہے اس کے بعد دوسرا question جو text میں سے آتا ہے وہ ہے Marilyn کے character پہ Hemingway کا art of fishing یا Santiago کا knowledge of fishing یہ question گھما پھرا کے اکثر paper میں آتا ہے اس کے بعد ہیں Santiago کے religious beliefs کس قسم کے تھے اور یہ بھی آگے text میں آپ پڑھیں گے دو واقعات جن سے Santiago inspiration لگتا ہے اپنی مشکل کے وقت میں وہ واقعات بھی اکثر پوچھے جا جا سکتے ہیں جس میں ایک اس کی hand name with negro تھی جس میں وہ جیتا تھا اور جو ڈیمیگیو جو اس کا baseball favorite ہے اس کی اسے متعلقہ چیزیں وہ یاد کر رکھتا ہے مارلین کا جو character ہے اس کو چونکہ یہ ایک non human character ہے جو وہ بڑی fish جس کو سندیاغو پکڑتا ہے اور سندیاغو اس سے ایسے مخاطب ہوتا ہے جیسے کہ وہ ایک انسان ہو تو مارلین کا character جو ہے یہ دونوں قسم کے questions کا half ہوگا ہے یعنی کچھ references آپ text سے دیں گے اور کچھ آپ اس پہ theoretical discussion کریں گے fight with sharks کے بارے میں اکثر پوچھ لیا جاتا ہے ایک end of the novel ہے اس کے لیے اس میں بھی آپ کچھ theory discuss کریں گے اور کچھ اس کا text discuss کریں گے theoretical questions دو قسم کیاتے ایک تو ہوتے ہیں direct questions یعنی کہ وہ آپ سے پوچھیں گے discuss انتیاغویز اس سے tragic hero وغیرہ وغیرہ اور جو questions students کو confuse کرتے ہیں وہ discussion ہوتی ہے کچھ lines پہ مثلا وہ آپ کو کہیں گے کہ the man is not made for defeat discuss یا پھر وہ کہیں کہ man can be destroyed but can never be defeated discuss اس طرح کی lines آئیں گی ان پر confuse نہیں ہونا کیونکہ یہ گھما پھر آکے وہی والے questions ہوتے ہیں theme of the novel ہے یا اس طرح کی کوئی بھی اگر وہ کہتا ہے کہ اس میں بار بار وہ خواہش کا اظہار کرتا ہے i wish the boy were here تو اس میں اس کے relationship کے discussion ہے کہ mandolin سے اس کا کیسا relationship تھا تو یہ تھوڑے confusing ہو جاتے ہیں لیکن ان کے main وہی question بنتے ہیں جو important theoretical questions ہیں اس میں c ہے سب سے anti-human forces اس طرح سے کر کے یا overall بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ discuss symbolism in the essay اس کے بعد ہے سینٹیاغو کو dreams آتے ہیں تو ان کی dream کی importance کیا ہے یہ بھی اس کے symbols سے related ہے theme of the novel ہر طرح سے مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ lines آ جاتی ہیں کہ ان کو discuss discuss کریں اور بہت important ہے کہ کیا themes ہیں اور اس میں آپ نے textual references بھی دینی ہیں سینٹیاغو as a tragic hero یا سینٹیاغو as a code hero یا ہم آگے پڑھیں گے اور ending of the novel کو discuss کرنا ہے اور اس میں بھی theme جو ہے وہ important ہے text بھی اس میں کافی use ہوگا اور یہی پانچے question ہیں جو کمہ پھرا کے بار بار جو ہیں وہ پوچھتے ہیں جس میں وہ 5-6 theoretical question ہیں 5-6 total کل یوں question ہم کرتے ہیں وہ normally 18 سے 20 question کرتے ہیں لیکن ان کا جو main crux ہے وہ انہی دس question سے نکلتا ہے paper کی presentation میں آپ نے چار چیزیں ایک تو marks division discuss کریں گے کہ کس کس طرح ہوتی ہے word count writing style اور time allocation چونکہ آپ کو کیا آتا ہے that doesn't matter آپ paper میں کیا لکھتے ہیں that matters تو اس کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں marks division کا یہ scene ہے کہ 20 marks ہوتے ہیں اس کے paper میں آپ کا 100 marks کا paper اس میں سے یا آپ کا 40 marks کا a paper ہے اور 60 کا b paper ہے اور 40 میں سے half جو ہے وہ یہ old man and the see ہے تو 20 marks ہوتے ہیں جو پرانا pattern ہے اس کے لحاظ سے 5 question ہوتے ہیں اور آپ نے 3 کرنے ہوتے ہیں یہی use ہوتا ہے جسی university میں یہی pattern use ہوتا ہے لیکن جو کچھ university میں تھوڑا change ہے تو ہو سکتا ہے change ہو جائے اس پہ بھی آپ نے پریشان نہیں ہوتا اس میں 3 questions ہوتے ہیں اور آپ نے 2 کرنے ہوتے ہیں total 20 marks ہی رہتے ہیں total marks change نہیں ہوتے بس یہ ہے کہ اگر 3 ہوں گے تو ساڑھے 6 سات نمبر ایک question کے بنیں گے اور اگر 2 ہوں گے تو ظاہری سے بات ہے 10 marks بنیں گے word count جو ہیں وہ چونکہ minimum 100 words ہیں every 5 marks کا graduation کے paper میں تو آپ نے 1.500 سے 200 words جو ہیں وہ ایک question میں رکھنے ہیں یعنی کہ اگر آپ کی ایک عام handwriting ہے تو 3 سے 4 pages pages mean page کا ایک site اس میں 3 سے 4 یعنی work اگر ہوں گے تو 2 ہوں گے اور صفات اگر ہوں گے تو وہ 4 ہوں گے ایک question کی بات کی ہے یہ میں نے writing style میں آپ آپ نے کم از کم ایک ایک question میں دو references دینے ہیں text میں سے text سے quotation نکالنی ہے پہلے بھی کئی بار discuss کر چکے ہیں center aligned رکھنا ہے ان کو بالکل center میں رکھنا ہے highlight کرنا ہے انہیں یا marker سے لکھیں یا pointer سے لکھیں اور ان کے اگر quotation marks ڈالنی ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے text کا reference ویسے بھی اچھا ہے لیکن Hemingway جو ہے اس کا ہم نے writing style discuss کیا ہے کہ ایک standard writing style ہے تو اس کے جو text ہے وہ مطلب exact description ہوتی ہے کسی بھی question سے related تو وہ بہت زیادہ help out کرتی ہے دوسرا تھوڑا question کو لمبا کرنے کے بھی کام آتی ہے time allocation 36 minute ہوتے ہیں آپ کو total 500 یا زیادہ words لکھنے ہوتے ہیں 9 سے 10 minute آپ ادھر ادھر لگا دیں اور 13 minutes اگر 10 marks کا question ہوگا اور اگر ساڑھے 67 number کا ہوگا تو 9 minute assignment آپ کی کیا ہے آپ نے ایک detail character sketch لکھنا ہے سنتیاغو کا صرف اور صرف novel کے text میں سے کوئی personal یا کسی helping book سے کام نہیں لیں گی آپ اور یہ آپ کا آج کا کام ہے موسیقی 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 موسیقی